اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ میشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انوت اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفرق بار اور آج ہم جس ویڈیو پر رہن کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے چینہ اس دا لارجس تھیٹ ٹو یوکے انڈ انڈیا سیز رشی سانک تو بھئی یہ کیسے دیکھتے ہیں بھئی کیونکہ چلو خیر سب سے پیانے ویڈیو دیکھتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ریو تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع نمسکار رشی سانک جو ہو سکتا ہے کہ یوکے کے نئے پرانوشتر بنے یہ چائنا پر برس پڑے انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ میں چائنا کے خلاف بڑا ایکشن لوں گا چائنا سب سے بڑا خطرہ ہے بریٹن کو اور چائنا نے انڈیا کو بھی ٹارگٹ کیا تھا انڈیا ایک فری کنٹری ہے یوکے کے لئے ایمپورنٹ ہے یہ بھی ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے تو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں کہ اچانک سے رشی سناک نے چائنا کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے اور ایچولی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر رشی سناک شاید جیو پولٹک سمجھتے ہیں یہ اویر ہے چائنا کے تھرٹ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر کومیڈی ہوئی ہے بہت عجیب سی کومیڈی اور آپ سمجھو گے سارا ایشو کیا ہے تو آپ بھی شاید کافی ہسیں گے تو ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپک کو مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے کوشن پوچھوں گا کوشن یہاں پر یہ ہے کہ حالی میں کس کنٹری نے یہ ڈیکلیر کیا ہے کہ یہ لوگ 1 ٹریلین بیلین نہیں 1 ٹریلین US ڈالرز کا ایک سکائیسکریپ پر بنائیں گے یہ ہیں آپ کے آپ کی اوپشن UAE, سعودی ریویا, USA یا پھر چائنا کومنٹ سیکشن میں کریئے اتر صحیح آنسر آپ کو ملے گا ویڈیو کینٹ میں اچھا رشی سناک کے ساتھ جو ہوا ہے نا اس کی شروعات ہوتی ہے چائنا کے گلوبل ٹائمز گلوبل ٹائمز مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ضرور سے زیادہ ہی بولتا ہے جہاں پہ بولنے کیا اوشکتہ نہیں ہوتی وہاں بھی بولتے ہیں یہ لوگ تو گلوبل ٹائمز جو چائنا کا سرکاری نیوز آؤٹلٹ ہے اس نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل پبلش کر دیا اس آرٹیکل میں بھر کے تاریفیں کری رشی سناک کی یہ کہا کہ رشی سناک چائنا کے حساب سے ایک اچھا پی ایم بنے گا UK کا رشی سناک اس سے پہلے فرانس مستر رہ چکا ہے UK کا کافی ڈیسنٹ آدمی ہے بڑی تاریفیں کری انہوں نے اب دیکھو پرابلم یہ ہے کہ چائنا ایز ایک کنٹری آج کے سمیے دنیا بھر میں ہو چکی ہے بدنام چائنا کو کئی دیش ایز تھرٹ دیکھتے ہیں تو چائنا اگر کسی کی تاریف کر دینا تو وہ آدمی دکت میں آ جاتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ چائنا اس کی تاریف کر کیوں رہا ہے اور رشی سناک کے ساتھ بھی یہی ہوا لیس ٹرس اور رشی سناک بہت ہی جلد ٹی وی پہ ایک لائف ڈیویٹ کرنے والی ہے اور چائنا نے جو یہ رشی سناک کی تاریف کر دی اس کے بعد رشی سناک کو آرام سے لیس ٹرس ٹرس ٹالگٹ کر سکتی تھی یہ کہہ کر کہ یہ تو چائنا کا اڈلا اڈلا ہے چائنا چاہتا ہے کہ رشی سناک جیت جائے اب تو دیکھیں آپ مجھ کو ووٹ کر لیے تو رشی سناک نے یہاں پر ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو آرٹیکل پبلش ہو رہے تھے نا کہ چائنا اینڈورس کیوں کر رہا ہے رشی سناک کو چائنا کیوں چاہتا ہے کہ رشی سناک بن جائے پرائم نشٹر یکے کے تو یہ سب جو آرٹیکل ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے رشی سناک نے ایک کے بعد ایک لگاتار ٹویٹس کر دی اور چائنا کو پروپلی ٹارگیٹ کی اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان ٹویٹس کو رشی سناک نے اپنے پیج پر پن بھی کر دیا ہے کہ جیسے ہی کوئی ان کی پروفائل میں جائے گا سب سے پہلے یہ ٹویٹس دکھیں گی یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی جو کومنس پارٹی ہے اور چائنا ان دونوں کو یہ پروپلی ٹارگیٹ کریں گے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک threat ہے to britain and world's security and the prosperity this century بڑی آپ a statement ہے آگے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ UK میں پرامیسٹر بنیں گے ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ چائنا کی جو تیس کنفیوشنس انسٹیٹوٹس اوپنڈ ہے all over UK اس کو یہ بند کروا دیں گے now کنفیوشنس انسٹیٹوٹس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں کہہ لو چائنا کی سرکار دوارہ fund کیا گیا culture center ہوتا ہے recently آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جو یہ confusion center ہے اسی کے پاس بندھماکا ہوا تھا چائنا کے teacher واپے مارے گئے تھے بھارت میں بھی آپ کو یہ confusion center ملیں گے یہاں پر لوگ جاتے ہیں چائنا کی بھاشا سیکھتے ہیں Mandarin سیکھتے ہیں culture سیکھتے ہیں اب چائنا کہتا ہے کہ یہ بڑا harmless institute ہے ہمارا culture language ہم promote کرتے ہیں اس سے مگر کافی بار کئی countries نے آروپ لگایا ہے ان institutes پر کہ ان institutes کے through چائنا اپنا propaganda بھی کافی بار پھلاتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر ہم بات کرے confusion center اگر چائنا نے open کیے ہیں تو وہ ہے united kingdom میں 30 total تو رشی سناک نے کہا ہے کہ ان institutes کی ہو جیسے چائنا اپنی بھاشا Mandarin UK میں promote کرتا ہے چائنا کو ملتی ہے soft power تو میں آتے ہی جو یہ 30 confucius institutes ہیں ان کو بند کر دوں گا میں آپ کو یہ بتا دوں اگر یہ ایسا کرتے ہیں this will be a humongous move آج تک کسی بھی country نے ایسا بڑا step نہیں چلا اب رشی سناک یہاں پر نہیں رکھے آگے یہ بڑھتے ہیں آگے یہ کہتے ہیں کہ جو free countries ہیں جو free nations ہیں جس میں obviously account کرتے ہیں انڈیا australia US japan یہ سب countries کو تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ بنائیں گے ایک international alliance تاکہ چائنا سے جو cyber threats آتے ہیں ان کو ہم روک پائیں پھر آگے انہوں نے یہ بھی add کیا کہ میں MI5 جس طریقے سے انڈیا میں ہے raw research and analysis wing پاکستان میں ہے ISI اسی طریقے سے UK میں ہے MI5 یہ ہے ان کی intelligence agency یہ کہہ رہے ہیں کہ میں MI5 کو expand کروں گا اس کو اور بڑا بناوں گا تاکہ British businesses اور ہماری universities میں جو چائنا کے جاسوس ہیں ہمارے دیش میں ان کو یہاں سے بھار نکالا جائے گا یہ بھی بہت بڑا step ہے آج تک میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے کریں گے کہ کوئی بھی Chinese company UK کے کوئی بڑے جو assets ہیں یہ purchase نہ کر لے اور یہ سب رشی سناک نہ کہتے رشی سناک کوئی ایسا نہیں ہے چائنا کے بڑے ویروض میں بات کرتے ہیں مگر جب global times آپ کی تاریف کر دینا تو یہ کلنگ ہوتا ہے اپنے آپ میں کہ global times کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا اچھا آتھ نہیں ہے تو رشی سناک کو literally وہ جو تاریف ہے وہ جھاڑنے کے لیے یہ comments کرنی پڑی کہ نہیں میں کوئی چائنا کے side نہ ہوں نہ میں ان کا سمرتھن چاہتا ہوں میں تو actually چائنا کے ویروض میں ہوں تو رشی سناک کو ایک کے واد یہ tweets کرنی پڑی اور آپ اگر چائنا کے perspective سے دیکھو تو دیکھئے یہ flying گھر والا case ہے انہوں نے بینا وجہ یہ سب مسئیبتیں ہوڑی ہے کوئی ضرورت نہیں چائنا کو یہ سب comment کرنے کی اب بینا وجہ انہوں نے یہاں پر ایک prospect کھڑا کر دیا ہے کہ کل کو اگر رشی سراغ بن گئے پرام نیسٹر تو انہوں نے on record twitter پہ کیے ہے یہ کوئی random statement نہیں ہے انہ کے campaign کا پارٹ ہے اب UK میں ایسا ہوتا نہیں کہ نیتا پلٹ جائے اگر کوئی نیتا وعدہ کرتا ہے تو اس کو conclusion پہ اس وعدے کو لے جانا ہوتا ہے تو چائنا نے بنا وجہ اپنے لئے ایک مسئیبت کھڑی کر دی ہے انڈیا کی ویسے اگر میں بات کروں تو ہمارے لئے Tata Steel یہ کہ چکی UK کی سرکار کو کہ ہم اپنا سارا بزنس UK میں بند کر دیں اگر آپ نے 1.5 billion British pound نہ دیئے انڈیا روپیز میں یہ ہو گئے 14400 کروڑ انڈیا روپیز اب یہاں پر آپ کہو یہ کون سی بات کر دی Tata Steel UK کی سرکار ان کو پیسے دے گی اگر پیسے نہیں دیئے تو یہ دی چھوڑ دیں گے ایسی کیا بات ہو گئی تata Steel کی غلطی نہیں ہے ایسا بھی نہیں کہ Tata Steel کا کوئی نقصان چل رہا ہے UK کیا UK کی سرکار نے فرمان نکال دیا کہ UK کا Target 2050 2050 تک یہ بنیں Net Zero Carbon Emission والا دیش ہمارا Target کیا انڈیا کا 2030 تک بنیں Net Zero Country تو UK نے جو Target یہاں پہ اپلائی کر لیا اپنا اس میں UK نے یہ کہ Tata Steel کوئی لے کو برن کر کے produce کرتا ہے Steel یہ لوگ اپنی factories میں بدل اب لائیں تاکی decarbonization کو promote کیا جائے basically واتا ورن کو نقصان کم ہو global warming میں اضافہ نہ ہو جائے Tata نے آ پر کہ دیکھو ہمارے سارے جو یہ plants ہے اس میں بدلاف کرنے ensure کرنا ہے تو total خرچہ 3 billion British pound بہت بڑا amount ہے چلو ہم یہاں پہ آدھ amount خود خرچیں at least کو تو Tata Steel کہے کہ ہمارے لئے profitable نہیں ہے یہاں پہ کام کرنا کیونکہ 3 billion pound ہم اپنی جیب سے کئے خرچے آپ بھی تھوڑا یہاں پر پیسہ دو تا Tata Steel کی demand ہے کافیت کیا ہوں گی نا واپس آتے ہمیں پرشن کی طرف کہ recently کس country نے یہ کہ یہ لوگ 1 trillion dollar کا skyscraper بنائیں گے تو سہی دیکھتے ہیں یہاں پہ eventually ہوتا کیا ہے ابھی کلئے تو خیار انہوں نے یہ arounsment کری ہے اور finally آپ میں یہ exams کے links UPSC SSC Bank IIT JEE simply یہاں پہ کر رہا ہے اپنے link پر click for example let's prepare کر رہے for UPSC click کر UPSC پر اور آپ پر purchase کر پاؤگے the course of your choice سیدھا یہاں پر discount ملے 20% the prices will fall a lot یہ sale extend کری گئی ہے یا آپ دیکھ آوگے offer extended 29 تاریخ تک sale چلے گی اس کے بعد discount آپ کو اتنا نہیں ملے گا so use a code period and save money so isi note کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانتھ thank you for listening and as always god bless you all me ڈیو ڈیو جیسے کے ہی ڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کافی انٹرسٹنگ انہوں نے بھئی کافی اچھی سٹیڈمنٹ دی چینہ سنے انہوں نے بھئی ان کے حلاو کر سنے بن گیا چینہ بھی بھئی ان کو دسنے کو آگے ہیں کہ ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے بولا کہ سبھ دشمن ہے بھئی انہوں نے بولا کہ دشمن ہے اگر اس کی طریف کریں گے باقی جو بھی کنٹریز ہیں ان کا اس پر دیان جائے گا کہ چینہ کیوں طریف کر رہے تو اس ہی وجہ سے بھئی سب سے پہلے جو اس نے ٹویٹ کی ہے یا تو یہ ڈیلیٹ کرے گا یا اس کو پہنے گی اس کو اٹھا دیگا یا پرائیم اٹھا دیگا دیگا نے تھوڑا سا ان کو دبانے کی دبانے کا تخیر نہیں کہ سکتے کہ ان کو صرف ایک متنازعہ بنانے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اگر عید پر دیکھا جاتا تو انہوں نے ایک اچھا جواب دی ہے اور اس طرح کا جواب بنتا بھی ہے کیونکہ اس طرح دوٹفل آپ ایک دوسرے ملت میں ہیں چاہے وہاں کے نیشنل ہیں جو بھی ہیں آپ اتنی دیر وہاں پہ اپنے خدمت کی وہاں پہ زہر بعد ایک میرل چلتا ہے ہمارے ہاں تھوڑا ہی وہ خاندان سیاست والا سسٹم ہے وہ تو خیر ادھر نہیں ہے لیکن ان کے لیے ایک چیلنگ یہ چیز تھی تو انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا جو انہوں نے آگے سے ایک جواب دیا ہے تو اس لئے آج سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے دوسری بات مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے جس چیز کی جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں آتے ہی جو آم نے آتے ہی جو تین کنفوشی ان کے سینٹر ہے نا تباہ کرتے ہیں نہیں ٹھے گا بھئی یہ تو ہمارے بھئی کیونکہ وہاں پہ جو آسٹ اس انہ کی یوکے کی اسمبلی سے جو ہے برطانیہ سے ہاں برطانیہ سی تھا تو ادھر انہوں نے جس چینہ کا پہ رات تو یہ اس طرح کار کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے انہوں کو منج کیا انہوں نے تو باقی اگر دیکھا جائے تو باقی چینہ اگر اس طرح ٹارگٹ کرنا نہیں چاہیے دیکھا جائے تو کیونکہ یہ ایک بہت آئی لیبل پہ یہ بات ہوتی ہے چینہ نے اس طرح کی ہے لیکن انہوں نے اچھا رسپونس دیا بلکل انہوں نے اپنی جان چڑھ وائی اچھا رسپونس کی قدر نہیں نا یہ آدھر ہوگی یا ووٹنگ زیادہ ان کی بہت زیادہ ہے اگر دیکھا جائے نا انہوں نے سروی بھی کی ہیں ہر چیز چیک کر کہ انہوں نے بتایا بغیدہ ویب سائٹ پہ انہوں نے یہ سب چیزیں بتائی ہے ان کی ووٹنگ زیادہ اور جلدی آپ دیکھیں گے ان کو بھئی اچھا ہی یا بہت خوش ہونا ہے ایس ٹویٹر دیکھ کر چاہمہ کے چینہ کو آفتے آئیز نے بھکڑ لیا جھوٹ دو کیسے مہینی آتی وہ اپنا ملک دیکھتے ہیں کہ وہ ملک کی نمہینگی کرنے لگے مقابلہ ان کا سخت چال رہا ہے اس کے ساتھ اور دیکھو اگر وہ بنتے ہیں تو اس کے خوشی پر ہی ہمیں بہت ہوگی چلو کم اس کم ہمارے ریجن کا بندہ جو ہے ادر گروں بنائی رکھا ہے تو خیر غلام تو وہ نہیں بنائے گے وہ ایک اور سسٹم چلتا ہے وہ ہمارے یہاں پہ جس طرح اس سے نکالتے ہیں وہ نہیں نکالتے ہیں انہوں نے اپنے ایک حساب کے ساتھ چلنا ہوتا لیکن پھر بھی اس چیز کی خوشی ہوگی کہ جو غلام تھے وہ اٹھ وہ اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمین میں امنی رہے کہ ضرور کیجئے گا اللہ سبسکرائب